آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بالوں کا سفیت ہونا کیا آپ اپنے بالوں کو کالا کیسے رکھ سکتے ہیں دو چیزیں صرف اس میں آپ کو چاہیئیں عاملوں کا مربع تین عدد اس کے ساتھ ایک گلاس نیم گرم دودھ کا پانچ سے چھ ماہ بعد کافی حد تک آپ کے بال گھنے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے بال کالے بھی رہ رہے ہیں اسلام علیکم فرنڈز ارشی کلینی کے پلیٹ فارم سے پروگرام عدابے صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت پھر سے آز ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے بتایا ہوئے نسخہ جات کو اپنی صحت کے لیے استعمال کر کے اپنی صحت کا بہترین طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں ویورز بہت سارے لوگ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے کوششن کرتے رہتے ہیں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بالوں کا صفیت ہونا جی ہاں ویورز بال اکثر لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کیونکہ بال وقت سے پہلے صفیت ہو جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بالوں کو کالا کیسے رکھ سکتے ہیں ویورز اس کے لیے آگے جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہیلت سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اور آپ کی فیملی ان کو اپنی روز مرہ روٹین میں ایڈ کر کے اپنی صحت کا بہترین طریقے سے خیال دکھ سکیں ویورز آپ نے کرنا کیا دو چیزیں صرف اس میں آپ کو چاہیئیں آملوں کا مربع تین عدد اس کے ساتھ ایک گلاس نیم گرم دودھ کا ڈیلی آپ نے روٹین میں ناشتے میں تین عدد آملوں کا مربع اور ایک گلاس نیم گرم دودھ کا لازمی لینا ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جب اس نسکے کو ایک سے ڈیڑھ ماہ استعمال کریں گے تو آپ کے بال وہیں پہ ٹھہر گئے ہیں جہاں تک وہ سفید ہو چکے ہیں اس کے بعد جب آپ اسے پانچ سے چھ ماہ کنٹینیوزلی اس کو یوز کرتے ہیں اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے پانچ سے چھ ماہ بعد کافی حد تک آپ کے بال گھنے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے بال سفید بھی ہیں وہ بھی بلیک ہوتے چلے جائیں گے اس لیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے اس پروگرم میں ویورس جو یہ نسکہ بتایا عاملوں اور دودھ کا انتہائی مجرب ہے آپ اس کو استعمال کریں اس مجرب نسکے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ یہ زندگی میں ایک اور خوشی کا لمحہ آگئے ہیں کیونکہ جب بال آپ کے سفید نہیں ہوں گے کالے رہیں گے تو آپ کو ایک انٹرنلی خوشی محسوس ہوگی تو ویورس اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں اس نسکے کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ بھی معاشرے میں کانفیڈنٹ ہوگے زندگی گزار سکیں امید کرتے ہیں آج کا نسکہ آپ کی زندگی میں بہت ساری مصفت تبدیلیاں لے گئے آئے گا اگلے پروگرم تک کے لیے ویورس ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اگر آپ کے اس پروگرم سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کوئی بھی سوالات ہوں اب ہمیں اینی ٹائم ان باکس بھی کر سکتے ہیں فی امان اللہ